سلام علیکم یورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے ساؤں گے تیجن تو جی آج میں آپ کو لے کر آئے ہوں زو بارن میں اور سب سے پہلے ہم نے لیے اس کی ٹکٹ جو کہ سولہ یورو کی ایک پرسن کی اگر آپ یورپ میں کہیں بھی سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ ٹکٹ گیارہ یورو کی مل سکتی ہے تو جی سب سے پہلے ہم نے میپ ملہ ہی ٹکٹ کے ساتھ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں جانا ہے اور کس سائٹ پہ جانا ہے بہت ہی بڑا زو ہے تو اسی کے ساتھ جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں الیفنٹ کی طرف اور جی یہ جو الیفنٹ ہے یہ ایشن الیفنٹ ہے اور ان کا ویڈ جو ہے 4000 کیجی تک ہوتا ہے اور ان کی لائف ٹائم جو ہے وہ 48 ایر ہوتی ہے اور یہ جو ہے الیفنٹ بہت زیادہ سوتے ہیں اور 150 کیجی تک یہ گھاس کھاتے ہیں اور 150 کیجی ہی پانی پیتے ہیں اور دوسرے جو وہ افریکن بوش الیفنٹ ہوتے ہیں ان کا ویٹ جو ہے زیادہ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ جی ہم چلتے ہیں پولر بیئر کی طرف اور یہ جو ہے آرکیٹک اوشن کی سائٹ پہ ملتے ہیں اور یہ آئیس میں رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے ونٹر کے موسم میں مچھلیاں اور سیل وغیرہ کھاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر چربی جو ہے وہ زیادہ چڑھے اور اسی حساب سے جو ہے یہ سردیوں میں سروائیو کر سکیں زندہ رہ پائیں اسی کے ساتھ جی آئیں ہم لائن کی طرف جنہیں کینگ آف انیمالز بھی کہتے ہیں اور ان کی باڈی کی لینڈ جو ہے ٹو میٹر تک ہوتی ہے اور یہ سیکنڈ لارجسٹ پریڈکٹر کیٹ ہے اور ایٹ دن میں یہ تقریباً بیس گھنٹے تک سوتے ہیں اور زیادہ تر ان کی جو فیمیل ہیں وہ شکار کرتی ہیں اسی کے ساتھ جی ہم آئیں زیبرا کی طرف یہ جو ہے افریقہ کے جنگلوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں اور یہ بھی غاس ہی کھاتے ہیں اور یہ جو ہے جنگل میں تیرہ سے پندرہ سال تک ہی زندہ رہ پاتے ہیں اسی کے ساتھ جی یہ جراف ہے اور یہ اس کے جو ہے ماسک کے ٹائپ کا بنا ہوا ہے ان کا ہاؤس جو ہے اور یہ بھی افریقہ کے جنگلوں میں ہی پائے جاتا ہے اور اس کی ہائٹ جو سکس میٹر تک ہوتی ہے اور اس کا جو دل ہے وہ گیارہ کلو کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ جی میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں پانڈا کے سائٹ پہ تو یہ جی کلچر بھی انہی کا ہے پانڈا سائٹ کا سارا بنا ہوا جگہیں اسی ٹائپ کی ہیں بنی ہوئی تو جی پانڈا جو ہے یہ تقریباً اسے جو پہلے جو تھا وہ اس میں جو پانڈا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ بند ہو گیا تھا اسے جو پانڈا گارڈن ہے اسے اگین جو ہے پانچ جولائے دوہزار سترہ کو جو اوفیشلی طور پر جو جرمن چانسلر انجلہ میریکل ہے اور چائنیز بریزیڈنٹ جو شی جن پنگ تھا انہوں نے مل کر اسے کھولا تھا اور اس کے بعد جو اس کے جو بچے ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں سامر 2019 میں اور فیمل پانڈا جو ہے اس کا ویٹ سیونٹی سیون کیجی تک ہے اور یہ دس جولائے دوہزار تیرہ کو پیدا ہوئی تھی اور جو میل ہے اس کا ویٹ ایک سو آٹھ کیجی ہے اور یہ پندرہ جولائے دوہزار دس کو پیدا ہوا تو جی یہ اب چلتے ہیں ہم ہپو کی طرف یہ جو ہے ویسٹ ایفریکا میں ملتا ہے اور یہ پانی کا رہنے کا جانور ہے پانی میں رہنا پسند کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ خاموش طبیعت کا جانور ہے جو شور شرابہ پسند نہیں کرتا یہ ایک سو اسی سے دو ست ستر کیجی تک کا ہوتا ہے اور اس کی یہ لائف ٹائم جو فورٹی ٹو ایئر تک ہوتی ہے تو جی یہ ہے سیل جو کہ نورت سی اینڈ نورت ایٹلینٹک کی طرف پائے جاتے ہیں اور انہیں جو ہے یہ سی پوٹ کھانا پسند کرتے ہیں اور میل جو ہے اس کا ون سیونٹی سنٹی میٹر جو ہے جو ہے بڑی ہوتی ہے اور ون فیفٹی کےجی تک اس کا ویٹ ہوتا ہے جبکہ فی میل جو ہے اس کا ون پورٹی سنٹی میٹر تک جو ہے ہوتی ہے اور اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ کیجی تک ہوتا ہے اور اس کے لائف ٹائم جو ہے وہ ٹوئنٹی فائف یئر تک ہوتی ہے اسی کے ساتھ جی دیکھیں ہوتل بھی اور ریسٹورانٹ بغیرہ یہاں پہ بنے ہوئے تو ساتھ میں جی ہم چلتے ہیں منکی کی سائٹ پہ میں نے زیادہ تو ان کی ویڈیو نہیں بنائی لیکن کچھ جو ہے بہتی چھوٹے جو ہے منکی تھے ایک ہی ہے بس اس کی ویڈیو بنائی جو ظاہر سامنے تھا اور اسی کے ساتھ جی اب ہم چلتے ہیں ڈیئر کی طرف اور یہ جو ڈیئر ہیں اس میں برلین زو کے اندر بہت سارے کسن کے جو ہے ڈیئر ہیں ہیران ہیں جن میں ویسائن ہے ویسائن اسپورٹ ڈیئر ہے اور یہ جو ہے دنیا کا سب سے چھوٹا جو ہے ڈیئر ہے اسے ماوس ڈیئر بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے وائٹ ٹیل ڈیئر آتا ہے جو کہ امریکہ میں پایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے راو ڈیئر ہے جو یورپین راو بھی اسے کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے بارہ سنگہ ہے جو کہ پاکستان ایشیا میں تقریباً ملتا ہے لیکن اب پاکستان اور بنگلہ دیش میں بہت ہی کم ملتا ہے نہ ہونے کے برابرے لیکن نپال اور انڈیا میں اب بھی یہ پایا جاتا ہے اسی کے ساتھ جی ہے سیٹا ٹونگا اور یہ جو ہے وارٹر پلانٹ کھاتا ہے تو جی یہ ہے موز یہ جو ہے نورتھ امریکہ کی طرف ملتا ہے نورتھ امریکہ کی طرف ملتا ہے اور یہ بھی ہرن کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی جو میکزموم سپیڈ ہے وہ فیفٹی سکس کلومیٹر پر آور ہوتی ہے اور اس کا لائف ٹائم جو ہے پندرہ سے پچیس ایر تک ہوتا ہے اور اس کے میل جو موز ہے اس کا ویٹ جو وہ 380 سے لے کے 700 کے جی تک ہوتا ہے اس کے ساتھ جی ہے گائے اور زو کے اندر اور ساتھ میں بکریاں اور بھیڑے بھی رکھی ہوئی ہیں اور بہت خوبصورت لک دیا ہوا ہے ان کے پورشن کو انہوں نے اور اندر بھی جانا علاو ہے اور بچے تو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں یا جانے کے لیے اور ان کا چارے کا بھی ٹائم ہے اور بچوں نے ساتھ میں انہیں پانی پلا پلا کے ان کا حال بورا کر دیا ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پکڑ کے ان کو پانی پلا رہے ہیں بچے اور جی اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں یہ جو ہے چھوٹے کت کے جو گھوڑے ہیں یہ بھی ہے اور ساتھ میں جی یہ ہے بلڈ ڈاغ یہ افریکن بلڈ ڈاغ ہوتے ہیں اور یہ جھنڈ کے شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ ان کی نیچر جو ہے وہ شوشل ہوتی ہے یہ مل بانٹ کر اپنے شکار کو کھاتے ہیں اور یہ اپنے کمزور ڈاغ کو اکیلا نہیں چھوڑتے اور جی یہ پروٹیکشن کے لیے اتنی بڑے انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ کوئی خطرناک جانور کراس نہ کر پائے اور ساتھ میں جی یہ ہیں پنگوین جوک کے ملتے ہیں اٹلانٹک کی طرف پائے جاتے ہیں اور یہ سی فوڈ ہی کھاتے ہیں اور ان کا لائف ٹائم جو ہے وہ تھرٹی ایٹ تک ہوتا ہے اور جی گائے بھی رکھی ہوئی ہیں اور پورا جو ان کو ویو باقیدہ دیا گیا ہے گاؤں کا اور یہاں پہ ایک قیوریم بھی تھا اس کی بھی الگ سے ٹکٹ ہے لیکن بند ہے کوئیڈ کی وجہ سے اور آپ جی یہ ہے مرگیوں کا گھر اور یہاں پہ جو ہے مرگیاں ہیں الگ الگ قسم کی بہت ہی خوبصورت سی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے چوزے بھی نکلے ہوئے تھے ابھی چھوٹے چھوٹے اور یہ وہ مرگیاں ہیں جن کے پاؤں پہ بال ہوتے ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں یہ اسی کے ساتھ جی آگے چلتے ہیں ہم تو جی یہ دیکھیں یہ ایک تیتر کی قسم ہے اس سے آگے یہ ہے گید اور یہ دو قسم کی ہیں دیکھیں الگ الگ قسم کی ہیں تین قسم کی ہیں باقید ایک بڑی چونچ والی ایک چھوٹی چونچ والی ایک جو ہے اس کی چونچ ایسے بنی ہوئی ہے جیسے ڈبل ہو چونچ لیکن سنگل یہ الگ ہے اور یہ ماس کھانا ہی پسند کرتی ہے تو جی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میری انفارمیشن جو میں نے دی ہے اگر آپ کو یہ پسند آئیے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ